بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جو بہن بھائی ہمارے چنل پر نئے ہیں آپ کو نیچے سبسکرائب کا ورڈر نظر آ رہا ہوگا اس کو دبا دیں شکریہ تو میری طرف سے اور ہمارے ان سب بچوں کی طرف سے آپ کو دھیر ساری مبارک ہماری دعا ہے کہ آپ کی جو عید ہے اپنوں کے ساتھ بہت ہی اچھی گزرے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھیں تو آج عید کا دن ہے ابھی ٹائم جو ہے ساڑھے ساتھ باجرے ہیں پونے آٹھ بجے ہم نے نماز ادا کرنے کے لئے جانا ہے یہ سارے بچے جو ہیں ہمارے فیملی میمبر ہیں کچھ چاچوں کے بچے ہیں ارسلان ہو گیا ہے عدیل ہو گیا محمد مدنی اس کے بعد صدرہ نیبہ طوبہ کہنات تو سارے بجے صبح صبح میرے گھر آ گئے ہیں عید لینے کے لئے تو سب سے پہلے بچوں میں جو عید دیا ہے وہ رسٹیبیوٹ کرتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ ہم یہ دنبات پڑھنے جائیں گے میں کیا کر رہی ہو ابھی ابو جی نے تیاری کر لیا اسلام علیکم ابو جی علیکم سلام میری طرف سے جتنے میں آپ کے ممبران ہیں سب کو عید مبارک خیر مبارک ابو زمل بھائی نے دے لیا ابھی ہم ابو سے لے دوبارہ ابو سے عید لینے کے لئے آگئے ہو ابھی تو لیے مجھ سے نہیں ابو آیا مبارک دے گا باقی بجے چلے گئے تھے یہ چار بچے ایکسٹر زہین تھے آخری پیسے بھی لے لیے نہیں ابو زہین بہت مداثر بھائی نے بھی عید کے لئے تیاری کر لیا مداثر عید مبارک تیکو عید مبارک تیکو عید مبارک جو تم نے روزے رکھے ہیں اس کی مبارک بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اچھا رام اللہ قرآم چیتے تبیاتا تھیتے آج چار بھی عید مبارک آج چار بھی عید مبارک آج چارا بھی عید مبارک خیر برخم بھی لے نہیں ادی چاہیے چارا بھائی چیز جتنی ادی چاہیے اوٹھا لوں اید نماز ادا کرنے کے لیے ابھی ہم گھر سے نکل رہے ہیں میں احمد رضوان اور ابو جا رہے ہیں اید نماز پڑھنے موسیقی اید نماز ادا کر لیے ابھی ہم آگے ہیں مٹھائی لینے کے لیے مٹھائی میں نے اپنے گھر کی بھی لینی ہے اور بڑے چاچو جو ہیں وہ بھی گھر نہیں ہیں ہم نے ان کے لیے بھی مٹھائی لینی ہے موسیقی مبارا چاچو جا رہے ہیں دادا ابو کی قبر پر دادا ابو اور امی کی جو قبر ہے ساتھ ساتھ ہی ہے تو یہ پہلی عید ہے جو کہ ہم دادا ابو کے بغیر گزار رہی ہیں ہماری دعا ہے آپ بھی دعا کریں کہ اللہ فاق دادا ابو کو جنت میں آلا مقامت آ کریں دادا ابو بہت گھر کے رونا ہوا کرتے تھے تو عید بھی میں کہتا ہوں کہ بزرگوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے تب ہماری عیدیں ہوا کرتی تھی بڑا مزہ آتا ہے دادا ابو کے ساتھ تو ایک ایک لمحہ ہم دادا ابو کو یاد کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے تو اللہ پاک میری والدہ محترمہ کو بھی جنت میں آلا مقام اتا کریں اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائیں تو انشاءاللہ وہاں جاتے ہیں فاتح خانی پڑھ کے واپس آتے ہیں پھر انشاءاللہ جو آئے کے روٹین حضور آپ سے بیان کریں تو پہلے ایسا ہوتا تھا کہ عید والے دن ہی میں اپنی چاروں بہنوں کو عیدی دیا کرتا تھا لیکن ابھی فیلہ لے کے امرجنسی میں ہمیں ملتان جانا پڑ رہا ہے جو بڑی پھپویں ان کی طبیعت بہت خراب ہوگی ہے تو وہ ان کو لے کے مشتر ہسپیٹل ملتان چلے گئے ہیں میں بھی وہی پہ جا رہا ہوں سو باجیوں کو جو عید ہے وہ کال دینے جائیں گے آپ سب نے ان کے لئے دعا کرنی ہے کہ وہ جلد سے ٹھیک ہو کے اپنی فیملی میں واپس آ جائیں سو ملیں گے آپ سے انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ اگین آپ سب کو عید مبارک جزاک اللہ